پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اربوں ڈالر کے سمجھوتوں پر دسخت ہوئے دونوں ملکوں میں معاشی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا شیخ محمد بن زید نے دو طرفہ تعاون کو ایک نئی جہت دے دی ہے ان سمجھوتوں کے معاشیت پر مصبت اثرات جلد سامنے آئیں گے نگران وزریعظم انوار الحق کاکڑ کا متحدہ عرب امارات سے خصوصی پیغام نگران وزریعظم آج دو روزہ دورہ بھر قویت پہنچیں گے ولی اہود شیخ مشیل الجابر السابح وزریعظم سے ملاقات کریں گے پاکستان اور قویت میں تبارائی اور دفاع کے شعبے میں مختلف مفاہمت کی یاد داشت پر دسخت ہوں گے نگران وزریعظم انوار الحق کاکڑ کی صدر یو اے شیخ محمد بن زید سے ملاقات آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے بھی موجود تھے پاکستان اور یو اے ای میں توانائی پورٹ آپریشنز پرجیکٹ ویس وارٹر ٹریٹمنٹ فورڈ سیکیورٹی لوجسٹک مادنیات اور بینکنگ اینڈ فینانشل سرویسیز کی شعبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سے متعلق مفاہمت کی یاد داشتوں پر دسخت ہوئے متحدہ عرب امارات پاکستان میں بیس سے پچیس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا تاریخی انویسمنٹ سے پاکستان میں معاشی حصہ کام کے راہ ہموار ہوگی ایس ای ایف سی کے تحت مختلف اقدامات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی عزیز عاظم نے مفاہمت کی آدازوں پر دسخت کو ایک تاریخی اقدام قرار دیا الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی صداوں کے خلاف اپیلوں پر سمات معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا نہ نیب کو پتا تھا کہ شباہد کیا ہیں تیو جسیس آمی فاروق ریمارکس نیب نے صرف ڈاکیہ کا کام کرنا تھا یا اپنا مائنڈ بھی استعمال کرنا تھا جسیس میا گلہسن اور انگزیب ٹرائل کوٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی عدب موجود کی میں فیصلہ سنایا دونوں کلچسوم نواز کی عیادت کے لیے لندر میں موجود تھے احتساب عدالت کو فیصلے سننے کی تاریخ تبدیل کرنے کی استعداد کی گئی ٹرائل کوٹ نے ہماری درخواست اسی دن مسترد کر دی نہیں دی گئی نواز شریف کے بخیل امجد پربیس کے دلائل آزم نزید تاری نے نواز شریف کے لیے حاضری سے اسسنا مانگ لیا آپ نے اسسنا لینا ہے تو درخواست دیں پھر دیکھیں گے تیو جسیس کا مقالمہ ایون فیلڈ ریم فرنس میں نواز شریف کی اپیل پر سمات بدھتک ملتبی آرمی سیف جنرل آسم منیر سے سعودی بری فوج کی کمانڈر کی ملاقات بہمی دلچسپی سمیت دفاعی سیکیورٹی فوجی تعاون پر تبادلہ خیال علاقہ اس سیکیورٹی صورتحال اور مشرق کے حسطہ مجاری تنازہ پر بھی بات چیت سعودی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کردار کو سرہا سعودی کمانڈر کی خطے میں امن کے لئے پاک فوج کی قربانیوں کی تعریف پاکستان سعودی عرب کے ساتھ سٹریٹیجیک اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت دیتا ہے آرمی سیف جنرل سعید آسم منیر سعودی وفت کی جی ایسی ایو آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آرنر پیش کیا نیب نے آہا چیما کو آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں کلین چٹتے دی بریت کی درخواست پر نیب کی جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آگئی آہا چیما کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا تمام اساسیں ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں آہا چیما کے وینہ بین امیر اداروں کی پراپرٹیز کو آہا چیما سے لنک نہیں کیا جا سکتا نیب رپورٹ